اگر آپ اپنے فیس پر مہنگی مہنگی پروڈکٹس لگا کر تھک چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کالے ہیں اور جھڑیاں بہت زیادہ ہیں سکن گلو نہیں کر رہی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی مزدار سی کریم بنانا سکھاؤں گی صرف تین کیزوں سے مل کر جو گھر میں موجود ہوتی ہیں جسے آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹ اور گلو کرنے لگ جائے گی وہ بھی سمپل ایک چابلوں کی مدد سے چلے ہم اپنے ٹپ کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم تو چلے جی ہم اپنے مزدار سے چاولوں کو یوز کرتے ہیں چاول آپ نے سب سے پہلا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہمارا ہے چاول کچھے چاول لے لینے ہیں یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں سب کو پسند ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے سکن کے لیے اتنے اچھے بینیفیٹس ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کو اتنا اچھا کر دیتے ہیں گلو کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھ جو بلیک ہو چکے ہیں اس کو بہت زیادہ وائٹ کر دیتے ہیں بدرائیٹ کر دیتے ہیں کام کرنے کے وجہ سے لیکن ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے چاولوں کا پاؤڈر آپ نے پاؤڈر کیسے بنانا ہے گرائنڈ کر کے آپ نے چاولوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے تو میں نے بھی اس کو جو ہے وہ کر کے بنا لیا تھا جتنا آپ اس کو بریق کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے effective ہوگا چاولوں میں سٹارچ موجود ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کو بہت اچھا کر دیتا ہے سکن کو گلو کر دیتا ہے وائٹ کر دیتا ہے شائن کر دیتا ہے ایک چیز آپ لیں گے وہ ہے یوگرٹ یعنی کہ دہیں آپ نے دہیں کے 2 ٹیبل سپون لینے ہیں 1 ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ اپنا پاودر لیا ہے چاولوں کا پاودر یا رائس کا پاودر آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی دھبل کونٹیٹی آپ نے لینے ہیں دہیں آپ نے دہیں ڈال کے اس کے اندر چھوڑنی دینا تیسری کونٹیٹی جو ہے وہ آپ کی ہے لیمن یعنی کہ لیمن آپ نے فریش لینا ہے اس کے بیچ اگرہ کو آپ نے ایکسٹرکٹ کر لینا ہے اور اس کا جو سمجھ چاہیے وہ اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ کتنی کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے ہاف لیمن لیا اور اس کو اچھی طریقے سے سکریز کر کے اس کا سارا رس جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے یاد رہے یہاں پر ہر ٹائپ کے سکن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ دانے وغیرہ ہیں تو لیمن کی کوانٹیٹی کو کم کر دیں اور اس کے بعد آپ نے ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کر دینا ہے بلکل آپ نے کئی جانا نہیں ہے میں آپ کو سارا ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گی ہاتھ پیروں پر اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ اس کا انسٹرنٹ ریزلٹ کیسا آتا ہے اور یہ کیسی مزدار سی کریم بن چکی ہے جو آپ کے سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے آپ کو مہنگے مہنگے پروڈک لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سیمپل جو ہے نا وہ کوئی بھی برش لینے برش کی مزد سے آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے اکثر گھر میں خواتین کام کرتی ہیں کام کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پیار اتنے کالے ہو جاتے ہیں اور سپیشلی یہ جو موسم چال رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اس میں ہمارے رنگت پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو کافی لوگوں کے جو ہے نا وہ کلر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے اپلائے کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کا بنائے اکثر لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ نہ شیئر کیا کریں بکاوز کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتی ہیں اس کے بلکل بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میں نے خود ٹرائے کیا میں خود اسی یوز کرتی ہوں اور وہ ریمیڈی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ ٹیپ سینٹریک جو بہت زیادہ آثنٹک ہوتی ہیں ہماری سکین بہت زیادہ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے ہمارے ہیلتھ کا پارٹ ہے ہماری بوڈی کا پارٹ ہے ہماری بوڈی کا پارٹ ہے ہمارے 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 ہی بھی تک تو جی یہاں پہ ہمارے پانچ منٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی آپ نے زیادہ دیر کے لگانا ہے جب بلکل یہ پاؤڈر بن جائے اس کے بعد آپ نے اس کا مساج کرنا شروع کر دینا ہے کافی دیر کے لیے آپ نے مساج بھی کرنا ہے اس طریقے سے جب آپ اس کو رب کرنا شروع کریں گے آپ انسٹینٹ فیل کریں گے کہ آپ کا کلر جو ہے نا وہ وائٹ ہو چکا ہے گلو ہو چکے سپیشلی دن کی سکین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے ابھی سورج نکلنے والا ہے گریمیاں کا سیزن شروع ہونے والے ہیں ہمارے چہرے پر اتنا پسینہ آتا ہے تو اس سے ہماری سکین بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے چھائیاں ہوتی ہیں دھبے ہوتی ہیں اور پلیک ایٹس پر جاتے ہیں تو اب اس کا کیا حل ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم مہنگی مہنگی پروڈکس لیتی ہیں درمیٹرولیجس کے پاس چاہتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنے پیروں پر بھی مساج کروں گی پاؤں کا مساج آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے ہماری جو پرسنیلٹی ہے بیسیکلی جو ہے نا وہ پاؤں ڈل کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں اپنے ہائنٹس کی بھی تھوڑی بہت کیر کر لیتے ہیں لیکن پیروں کی بلکل کیر نہیں کرتے اور آپ نے اپنے فیس پر بھی لگانا ہے یہ فیس کے لیے بلکل بھی ڈینجرس ٹیز نہیں ہے میں ہاتھوں اور پیروں پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے دس سے پندرہ منٹر تک آپ جتنی دیر مساج کر سکتے ہیں آپ اس کو مساج کریں چاہے تو آپ اس کو ساری رات ایسے چھوڑ دیں شاپر چڑھا کر اپنے پیروں پر سو جائے تاکہ وہ گندہ نہ ہو آپ کا بیستر وغیرہ اپنے پیروں کو اچھے طریقے سے مساج کرنا اگر آپ کے پاؤں کے اندر سردیوں میں جو سفیلنگ ہو جاتی ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے زخم کے نشانات بن جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے اور سپیشلی اگر آپ کے ایڈیا مغیرہ پھٹی ہوئی ہے نا تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی جب آپ اس مساج کا یوز کریں گی تو یہاں پہ دیکھیں فنگرز میں بہت زیادہ لوگوں کو خارش ہوتی ہے تو یہ اس کا بہت اچھا سلیوشن ہے اس کا جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اپنے اس کو اپلائے کرنا ہے بالکل آپ کو کسی بھی قسم کا مینی پیڈی کیور کروانے کی ضرورت نہیں ہے نیلز کے اندر آپ کے بہت زیادہ میل پنسی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے اور صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دھو لینا ہے ٹھیک ہے سیمپل پانی کے بدل سے آپ نے اس کو اپنے ہانڈز کو فیڈ کو واش کر لینا ہے اور کسی بھی ٹوول کے بدل سے آپ نے ڈرائے کر لینا ہے جیسے آپ ڈرائے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے نا وہ انسٹرنٹ اس کے اندر ڈیفرنس جو ہے وہ آ چکا ہے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ملائم ہو چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور سکن بہت زیادہ گلو کر رہی ہے لیکن یہاں پر کیمرے میں اتنا زیادہ ڈیفرنس پتہ نہیں چل رہا لیکن مجھے بہت ہی زیادہ اپنے سکن میں ڈیفرنس پتہ چلا یادہ کہ میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے اپلائے کیا تھا زیادہ دیر اپلائے بھی نہیں کیا تھا اور انسٹرنٹ مجھے ریزلٹ فیل ہوا ہے اور میں سب کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لازمی جو ہے وہ اسے ٹرائے کریں اور اسی طریقے سے میرے فیڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا ایفیکٹ آیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کرنے آپ کی سکن اتنی زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی کہ سب آپ سے راز پوچھیں گے کسی بھی قسم کے شائنر کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوشش کریں اس مساج کو ڈیلی اپنے ہاتھ پیروں پر اور فیس پر اپلائے کریں اور امید کیوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت پھولئے گا ملتی ہوں جلدی سے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ